احفظ اللہ اللہ کو یاد رکھو اللہ کو یاد رکھنے کا معنی اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان پر اپنی زندگی میں آباد رکھنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اس کے دین کا پابند ہو کے رہے سب سے پہلی سب سے اہدترین چیز توحید ایک اللہ کی عبادت ایک اللہ کو پکارنا اسی سے اپنا تعلق رکھنا اسی کو فائدہ و نقصران کا مالک سمجھنا اسی سے دل لگانا غرض یہ کہ تمام معاملات میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا یہ تمام باتیں آتی ہیں احفظ اللہ اللہ کو یاد رکھو اللہ کی توحید کو یاد رکھو اللہ کی حدود کو یاد رکھو اللہ کی شریعت کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا اللہ کی توحید کے بعد عبادات کے مسئلے میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں اپنی طاقت بھر بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اللہ اسے یاد رکھے گا فَاذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں گا محسوس حاضرین عبادتوں میں سب سے بڑی اہم چیز یہ نماز ہے جس کی خاص حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیتے ہوئے کہا حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطع کہ نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز یعنی اثر کی نماز کی پابندی کرو اس کا خاص طور پر اللہ نے حکم دیا تو بندے کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا پابند رہے نمازوں کا پابند رہے عبادتوں میں سب سے اہم عبادت یہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزانہ پانچ مرتبہ مردوں پر باجماد فرض کی ہے تو باجماد بندہ اس کو ادا کرے مسجد میں آ کر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اپنی نمازوں کے بڑے پابند ہوا کرتے ہیں نمازوں کی پابندی کے لئے حفاظ کا حفظ کا حفاظت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے کہا مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ أَحْدُنَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ کہ جو ان نمازوں کی پابندی کر لے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ عہد کر لیا ہے اللہ نے اپنے اوپر یہ واضب کر لیا ہے ان یدخِلَهُ الْجَنَّةِ کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر کے رہیں گے اور اللہ کی ربی نے فرمایا مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّا كُنَّ لَهُ نُورًا وَبُرْحَانًا وَنَجَاتًا یومَلْقِيَامَةً جو ان نمازوں کی پابندی کر لے یہ نمازیں قیامت کے دن اس کے لئے روشنی کا باعث بنیں گی جو حکم اس حدیث میں اللہ کی ربی نے دیا اس میں سے نمازیں بھی شامل ہیں